اسلام علیکم فرنس بھی اس طرح کا ویڈیو سٹیٹس بہت ہی آسانی سے بنا سکیں سو گئیس بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو فینس سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے پلس والے سائن پر ٹائپ کر کے نائن بائی سکسٹین یعنی فل سکرین والا ریشو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیکراؤن پر کلک کر کے ایک بلیک بیکراؤن کو انسٹ کر لیجئے اس کے بعد اس کی ڈیوریشن کو آپ بڑھا دیجئے جہاں تک آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیس آپ نے یہاں پر اس پرسن کے نیم کا فرسٹ لیٹر لکھنا ہے جس کے لیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو گئیس نیم کا لیٹر لکھنے کے لیے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے ٹیکس پر کلک کرنا ہے تو گئیس یہاں پر آپ نیم کا لیٹر لکھ لیجئے گا تو گئیس ایز ایگزمپل میں یہاں پر ایم لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیس لیٹر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ڈبل اے پر ٹیپ کر کے گئیس یہاں سے جو بھی فونٹ سٹائل آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس لیٹر پر اپلائی کر دیجئے تو گئیس ایز ایگزمپل میں یہاں سے یہ والا فونٹ سٹائل اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے اس لیٹر کو جو ہے بڑا گل لینا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے بڑا کرنے کے بعد گئیز آپ نے اس لیٹر کو اوپر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے فینس تو گئیز لیٹر کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجیٹ کے اینڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بے گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیز آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ نے یہاں پر ایک بارڈر کو ایڈ کرنا ہے تو گئیز بارڈر کو ایڈ کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ بارڈر کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس بارڈر کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو گئیس بارڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سپلڈ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فل سکرین پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیس بارڈر کی لیئر کو بھی پراجیکٹ کے اینڈ تک لے جائیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیس آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ نے یہاں پر ایک کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیس کلر والے ویڈیو کو ایڈ کرنے کے لئے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیس یہاں سے آپ نے یہ کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیس اس کلر والے ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لجے گا سو گئیز یہ ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سپلڈ سکرین پر کلک کرنا ہے اور گئیز اسے آپ نے یہاں سے فل سکرین پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے اسی کلر والے ویڈیو کی لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے بلینڈنگ والے آپشن میں تو بلینڈنگ پر کلک کرنے کے بعد اسے آپ نے یہاں سے ملٹیپلائی پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس then guys آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر ایک ایفیکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اسٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے اور guys یہاں سے آپ نے ایفیکٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ نے یہاں سے ایک ایفیکٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے رولنگ بال جو کہ آپ کو سیکر نمبر پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو گئیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپل ہے آپ یہاں سے نیچے آئیں گے تو آپ کو get more کا option مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا تو گئیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے اس پر کلک کر کے اس effect کو add کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ok کر دیں اس کے بعد گئیز یہ کچھ اس طرح سے insert ہو جائے گے اسے آپ نے اوپر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو letter ہے آپ نے اس letter کے اوپر آپ نے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تین گئیز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی duplicate layer لینی ہے تو اس کے لئے simply آپ نے یہاں سے 3 dots پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے duplicate پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس duplicate والی layer کو آگے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ending point پر آپ نے اسے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے select کرنا ہے اور اس کی بھی آپ نے ڈپلیکٹ لیئر لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ڈپلیکٹ لیئر کو آگے لے آنا ہے اور فرسٹ والی کے اینڈنگ پوائنٹ پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے تو جتنی آپ کی ویڈیو بڑی ہو آپ نے اسی طرح سے ڈپلیکٹ لیئر لیتے ہوئے اور آگے ڈریک کر کے آپ نے اسے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تو گئیز اتنا کرنے کے بعد آپ نے اب کرنا کیا ہے ابھی گئیز آپ نے یہاں پر ایک ایموجی والی پینجی ایمیج کو ایڈ کرنا ہے تو گئیز اس پینجی ایمیج کو ایڈ کرنے کے لئے سیمٹی آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے لیئر پر کلک کریں اور گئیز یہاں سے میڈیا پر کلک کر کے اس پینجی ایمیج کو ایڈ کر لیجئے تو گئیز اس ایموجی والی پینجی ایمیج کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز یہ image add کرنے کے بعد آپ نے اسے جو ہے اوپر لے آنا ہے یہاں پر آپ نے اس letter کے اوپر رکھنا ہے اور گئیز اسے جو ہے آپ چھوٹا کر لیجئے تھک ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے نا اسے set کر لیجئے گا اور اس کے بعد اسے آپ یہاں پر letter کے اوپر رکھ دیجئے گا اس کے بعد گئیز آپ نے اس کی layer کو بھی project کے end تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا background ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ نے یہاں پر ایک بٹر فلائی والی پی این جی ایمیج کو ایڈ کرنا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے لئے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ بٹر فلائی والی پی این جی ایمیج کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی download کر لے جائے گا تو جائز add کرنے کے بعد آپ نے جہاں اسے ایک effect دینا ہے اس کے لئے simply آپ نے یہاں سے overall animation پر click کرنا ہے اور اس کے بعد pulse والا effect دے دینا ہے اور اس کے بعد ok کر دیں اس کے بعد گئیز آپ نے جہاں اسے چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد اس letter کی اس side میں آپ نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس کی layer کو بھی project کے end تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا background ہے اور اس کے بعد simply یہاں سے ok کر دیں ٹھیک ہے فین دن گائز آپ نے ابھی کرنا کیا ہے ابھی آپ نے یہاں پر ایک پارٹیکل والے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو گائز اس ویڈیو کو ایڈ کرنے کے لئے سیمپلی آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں سے آپ نے یہ والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گائز اس پارٹیکل والے ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لجے گا سو گئیز یہ پارٹیکل والا ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے گئیز آپ نے یہاں سے سپلڈ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فل سکرین پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے دن گئیز آپ نے اسی ویڈیو کی لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے بلینڈنگ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے یہاں سے سکرین پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس then guys آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ نے یہاں پر ایک لیرکس والے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو guys لیرکس والے ویڈیو کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور guys یہاں سے آپ نے یہ لیرکس والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو guys اس لیرکس والے ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سپلڈ سکرین پر کلک کر کے اسے فل سکرین پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے لیرکس والے ویڈیو کی لیر کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے بلینڈنگ والے آپشن پر کلک کر کے اسے سکرین پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس then guys آپ اس ویڈیو میں اپنے یوٹیپ چینل کا لوگو وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو guys چلیے ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو guys ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور guys یہاں سے گیلری میں سے جا کے اپنے چینل کا نام یا لوگو وغیرہ ایڈ کر لیجئے ایڈ کرنے کے بعد اسے چھوٹا کر لیجئے چھوٹا کرنے کے بعد guys اسے آپ نے یہاں پر بلکل بیچ میں اور ٹاپ پر آپ نے اسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اسے اچھے سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو بھی پراجیکٹ کے انڈر تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں تو guys فائنلی آپ کا ویڈیو جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو guys چلیے اب میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سو guys جیسے کہ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے فلی بن چکا ہے اس کے بعد guys آپ نے یہاں سے شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ پر کلک کر کے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سو guys یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کھیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ